اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل استی خبر عرباب جہانگی امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ڈراما تیرے بن کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا پھر میں بہت پسند کیا گیا اور اس کے سیزن ٹو کی ڈیمانڈ کی گئی اور اس کے سیزن ٹو کی اناؤنسمنٹ بھی کی گئی لیکن یہ سیزن ٹو جو کہ ستمبر کے آخر میں شوٹنگ پر جانا تھا کیوں ڈیلے ہوا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یومنہ زیدی پاکستان میں موجود نہیں ہے تو وہ کہاں موجود ہیں کن پانچ شہروں کے وہ دورے کر رہی ہیں کس مقصد کے لیے کر رہی ہیں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھتا ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس وقت جن پانچ شہروں کے وہ دورے کر رہی ہیں وہاں پر لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور ان کے پاس بڑی گولڈن اپورچنیٹی ہے گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں یہ ایونٹس ہو رہے ہیں وہاں جا کر یومنہ زیدی سے ملنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ چونکہ ایک ایونٹ گزشتہ روز ہو چکا ہے اور اس میں لوگ اچھی خاصی تعداد میں ملنے گئے بھی ہیں وہاں پر یعنی اس مقام پر لوگوں کی لائنز لگ گئیں اور یومنہ زیدی کے فینس کی بہت بڑی تعداد وہاں پر دیکھنے میں آئی چونکہ ان کے لیے یہ ایک ایسا موقع تھا جس کو وہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے تو اب بغیر کسی ڈیلے کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پر کل موجود تھیں آج کہاں موجود ہیں اور آنے والے چند دنوں میں وہ کہاں پر موجود ہوں گی اور کس سلسلے میں یہ سارے ایونٹس ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے ابھی فی الحال جو سارے شوٹنگ کے سکیجولز تھے ایونہ زیدی کے وہ اب تھوڑے سے پوسپون ہو گئے ہیں جو ساری کمیٹمنٹس تھیں وہ تھوڑی سے آگے بڑھ گئی ہیں چونکہ اس وقت ایونہ زیدی تقریباً دس روزہ دورے پر یورپ میں موجود ہیں اور یورپ کے مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں شوکت خانم ہسپیٹل کے لیے اس وقت وہ فنڈ ریزنگ کے ایونٹس کو اٹینڈ کر رہی ہیں اور وہاں پر لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فنڈز وہ شوکت خانم ہسپیٹل کے لیے دیں تاکہ کراچی میں جو سب سے بڑا شوکت خانم ہسپیٹل بن رہا ہے وہ جلد از جل مکمل ہو سکے تو یورپ کے کن مختلف ممالک میں اور شہروں میں یہ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یہ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو کل فنلینڈ میں ایونٹ ہوا اور وہاں پر جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر یومنہ زیدی کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان سے کوئی بات کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ ایک سیلفی لینے کے لیے یا ان سے آٹوگراف لینے کے لیے موجود ہیں اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکے گا بلکہ یہ دوسرے شہروں کی طرف بھی جا رہا ہے آج جرمنی میں فرانکفورٹ میں یومنہ زیدی کا ایونٹ ہے اور وہاں پر ایک ڈینر گالا اور ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ ہو رہا ہے جس میں لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ بھی آئیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پھر یہ سلسلہ صرف فرانکفورٹ پر تک نہیں رکھتا بلکہ بغیر کسی وقفے کے یعنی کل نوروے کے شہر آسلو میں یہ ایونٹ ہوگا اور وہاں پر بھی ایک ڈینر گالا ہے اور وہاں شام چار بجے یومنہ زیدی کا ایونٹ سٹارٹ ہوگا اور وہاں پر بھی امید ہے کہ جو لوگ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں پر جائیں گے نہ صرف جائیں گے بلکہ یومنہ زیدی کے ساتھ وہاں ہو سکتا ہے ان کو کہ بات کرنے کا ان کو موقع بھی ملے اور اس کے بعد پھر ایک گیپ آئے گا تین چار روز کا اور چار روز کے بعد پھر 29 آف سپٹیمبر کو یہ کافلہ پہنچے گا پیریس اور پیریس میں پھر فنڈ ریزنگ ایونٹ ہوگا اور وہاں پر ایک دن کا جو ایونٹ ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد اس کے ایک روز کے بعد یعنی فرسٹ آف آکٹوبر کو نیدرلینڈز میں ایمسٹرڈم میں یہ ایونٹ ہوگا اور وہاں پر پھر فنڈ ریزنگ کا جو سلسلہ ہے شروع کیا جائے گا تو یہ وہ پانچ شہر ہیں اور یہ سارے ایونٹ سے یا تو چار بجے شروع ہو رہے ہیں شام میں جو مقامی وقت کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق نہیں جو وہاں آکا وقت ہے ان کے مطابق یا پھر شام سات بجے شروع ہو رہے ہیں یہ سارے ایونٹس اب یہ جو وہاں کے لوگ ہیں جو اوورسیز فین ہیں یومنہ زہدی کے تیرے بن ڈرامے کے یا میرب کے یا پھر ان کے اور دوسرے ڈرامے اور دوسرے کرداروں کے تو ان کے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ جا کر اس فنڈ ریزنگ میں بھی حصہ لیں جس کی جتنی حیثیت ہے جتنی استطاعت ہے وہ شوکت خانم اسپطال کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالے اور پھر وہاں پر ان کے پاس یومنہ زہدی سے ملنے کا بات کرنے کا بھی موقع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہاں پر تیرے بن کے سیزن ٹو سے متعلق بھی کوئی خبر مل جائے کوئی انفومیشن مل جائے اور یقینی طور پر ایک خوشگوار تجربہ ہوگا لوگوں کے لیے کہ وہاں پر جائیں اور اپنے پسندید اسٹار سے ملاقات کا موقع حاصل کریں تو جیسے ایسے ان ایونٹس کی اور مزید ڈرامو کی موویز کی اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل پرنیے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کرنے چاہتے دیجئے اللہ حافظ